نفرت فلانے والے وقتی کو گیارہ جوتے مارو گیارہ بار میرے سے آشیرواد لو دیکھیں میں اس کو ماروں گا جوتے گیارہ بلکہ یہ دیکھ لیے ماروں گا یہ دیکھئے یہ میرا جوتا ہے اس کو دیکھئے یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ اس کی بدھی پہ پانچ اور یہ دیکھئے ارے یہ دیکھئے یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ سمجھے تو اس میں نے گیارہ جوتے میں نے مارے ہیں بلکل بدائے اس سے بدائے کو جو نفرت اس دیش کی فلائیں گے ابھی تو ہم جوتے مار رہے ہیں ان کی جگہ جو ہے نا سلاکھوں میں ہیں ابھی تک کیوں نہیں ہے شرم ایک بدائے کا پان کر رہے ہیں آپ آپ اس کا پان کر رہا ایک بیباسٹ نیٹا کا پان نہیں کیا اس نے کانونی کاروائی کر رہے ہیں بولو نا اس کو اپنے ہمت ہے ہمت ہے بولو اس کو آپ نے کیا سی بات کر رہی تو بدائے کا ہے یہ بدائے کس طرح کی بات کرے گا ہمارے بیباسٹ کے نیٹا کے لیے اب شب کا پریوگ کرے گا اس کو جائیں گے نا اس کو ماریں گے جوتے پورا دیش ابھی جوتے مارے گا ان کو آپ مان نہیں آپ مان تیشن جائش کا کرا آپ گھوڑی میڈیا سے سنو ارے کس کی بات کرے کس کو ڈالا جال میں اس کو ڈالو ہے موڈی میں ہمت ہے ہمیشہ میں ہمت ہے آپ نے ہمت ہے موڈی شاہ کو بولو کس کو جیل میں ڈالو کہ بیباسٹ کے نیٹا کے لیے کیا بات کیسے ہیں بولو گے ارے آپ بولو گے آپ میں ہمت نہیں ہے آپ میں گردہ نہیں ہے اتنا آپ میں انتا کرتی نہیں ہے جا کے بولو ہمیشہ کو یا موڈی کو بولو اس کو اندر کرو کہ بہت بہت بڑا نہیں تھا راہل گانڈی جس کے پتہ نے شہادت دی جس کی دادی نے شہادت دی اور اس وقت کو اس کو اندر کرو راہل گانڈی نفرت پھلائیں گے تو یہ لوگ بولیں گے ہیں ارے شڑ اپ یہ نفرت پھلانے یہ وقت ہے اُلٹی سیدھی بات بات کرنا میرے سے ارے اُلٹی سیدھی بات بات کرو اس نے کون سی نفرت پھلائی یہ فلانے والے نفرت لگو یہ کیمرہ یہ نفرت پھلانے والا جیب یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گیارہ لاکھ کی بات کرتے ہیں کہاں سے ہے پیسے اس کے پاس اپنے ارے کیا ہے یہ گیارہ لاکھ رہے پہ کہاں سے آئے اس کے پاس کہاں سے کما کے آئے ہوگا پوچھے کما کے آئے ای ڈی جو آپ کا شہران ہے ہمارا کالا دھن جی ایس ٹی رافیل ڈیل نوٹ بندی وہ سارا کالا دھن لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس ہے بلیک منی آپ تو گودی میڈیا سے لگتے ہو ہے نا یہ تو گلیک منی بلکل بولے نا اس کو کہاں سے آئے گیارہ لاکھ روپے جبان میں تعلیٰ لگیا آپ کی گئی ڈی سی بی آئی پوچھو نا کہاں جائے نا یہ سارا نوٹ بندی کا پیسہ ہے نوٹ بندی جی ایس ٹی رافیل ڈیل سب کو بانٹا ہوا ہے یہ لوگ کالا دھن کالا دھن اپنے کلمے میں بانٹا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی میں بانٹا ہوا ہے اور اس میں بانٹا وہ سارا کالا دھن کہا ہے وہ سیوزر لینڈ والا کالا دھن کہا آپ کو پندر راکھ بلے ارے آپ کے اکیس لاکھ کا نکل جائے اور یار سر میں تو کہہ رہا ہوں ہم کانگریس گردن کرتے ہیں اچھی بات کیا ہوگی ارے ہم تو کانگریس کے لیے جان دینے والے ہیں راہل جیل کے جان دینے والے کارے کرتے ہیں ہم ارے ہم نہیں کانگریس کا کارے کرتے ہیں بلکل دیں گے بلکل دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بولو اجماعش کرلو دیں گے نہیں نا دیں گے ہم راہل گانڈ کے جان دیں گے یہ نہیں نکھٹو کمرے میں بیٹھ کے بولتے ہیں دلاتے ہیں دھمکانے دھمک آتے ہیں راہل گانڈ کو کیوں ماننا چاہتے ہیں یہ ان سے پوچھو نا ان کو گرفتار کرو دیش میں شانتی فیلانا چاہتے ہیں نفرس فیلانا چاہتے ہیں گرفتار کرو مہت سبھی کہہ رہا ہوں ترویندر سنگھ ماروہ ہو رنوید وہ کیا ہے رنوید وو ہو بٹو فٹو فٹو بولو فٹو نمبر ون اس کو بولو فٹو ہے فٹو منتری ہے سنیے کانگریس نے کیا فٹو منتری جان کو لے سوچا کی میں راہل جی کے لئے کچھ بولوں تو شاید میرا کوئی نام ہو جائے گا یہ منتری رہنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ جو بٹو ہے یہ پٹو ہے یہ منتری رہنے کے قابل نہیں ہے یہ منتری کی سوچ نہیں ہے یہ منتری کی سوچ نہیں ہے اس دیش میں راہل گادی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ تو پبلیسٹی کرنے جو اناب سناب بولو راہل کا نام لوگ ہو ہمیں لوگ جانیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کور کرم ہی آسے ہیں ان کے جو ہے نا آپ کے وہ ہے کیا بولتے ہیں فیلانا جان بوچھتے کنگریس کرواری یہ سب فیل آپ کو شرم نہیں آتی یہ کس کا مجھدائک ہے بیجے پی کا پھر کون پھلا رہا ہے باقی بھی تو کنگریس ہی گیا ہے کون گیا کنگریس ہی گیا تو کنگریس ہی گیا ہے بچو بچو تو کنگریس ہی گیا تو کون کہہ رہا ہے یہ موڈی کا آتھا ہے نا پیچھے آپ لوگوں نے سکھا آپ تو الٹی بات کرتی ہے آپ نے سکھایا فالتو کی بات تو میرے سمت کرو نہیں بلکل یہ موڈی کیا ہے موڈی نے کہا ہے پیچھے سرکار ہے درپوک ہے موڈی سامنے نہیں آئے گا آنا یہ ہیتنی ہیمت ہے موڈی کی سامنے بات کرے سنو ارے کسی ارے ٹھیک نہیں پائیں گے ارے سینہ ٹھوکے ارے اٹھارہ ہزار ہو لے کے بارہ ہزار ہو لے کے سکورٹی والے لے کے گھومتا ہے ارے عرومالی سنگل گھومتا ہے ارے ہم پورے کمانڈو لے کے چلتے ہیں گھیرے میں چلتے ہیں عرومالی سنگل ہے جہاں بھی دیکھو سنگل ہے چھان کے چل رہا ہے چھوک کے چارو نیتا جو راہل کو دھمکی دیا اچھا اکیلے ان کو سکورٹی دیا دی کیا ہے وہ اکیلے میں تو اکیلہ گھوم رہا ہوں جہاں بھی دیکھو اکیلہ ہوں سنگل بچا رہا کون یہ موڈی بچا رہا ہے ہمیشہ بچا رہے ہیں ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے چھے دن ہوئے گرفتار کیوں نہیں ابھی تک بتاؤ یہ دیش کی راج نیتی میں یہ را سن لجے اس دیش کی راج نیتی کو گندہ کر دیا بھارتی جنتہ پارٹی تو پوری بات تو سنو گے نہیں تمہارے لئے اسے بات کرنا کہ میں من نہیں کرتا راج نیتی کو گندہ کر دیا اس دیش کی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے راج نیتی میں لاکھے برسچہ چار پیدا کر دیا دیش کی راج نیتی اب شہدوں کا پریوہ ہونے لگا ستر سال میں ایسے کبھی نوا پہلے یہ جب سے موڈی آیا جو دوہ دار چودہ کے بعد جتنی جو بات ہے نفرد سہلیار والی باتوں کا یہ پریوک کر رہے ہیں راہل گانڈی تو محبت بات محبت باتوں کو ان کی جگہ جیل میں ہے جیل میں ڈالو نفرد فیلانے والوں کو بھائی سے بھائی کو لڑانے والوں کو جیل میں ڈالو دیش کی ساری دیش کو برباد کر دیا دیش میں جا کر کے راہل گانڈی نے سکھو کا اپمان کیا ہے تب ہی تو انہوں نے ایسا آپ کو موڈی نے اپمان نہیں کیا امریکہ کی بات کرو نا یہ کوئی دیش ہے جہاں میں پیدا ہوا موڈی برباد سے موڈی نہیں چاہیے ان کو گجرات بھیجو اور گجرات جائیں گے یہ بیساکیوں میں ٹکے ہوئے ہیں بیساکی ادھر گر گئی ادھر گر گئی کبھی بھی گر سکتی ہے بیساکی ہے موڈی جی گجرات ہی جائیں گے سڑک پہیں گے سڑک پہیں گے سڑک پہیں ہیں سینہ تان کے کھڑے ہیں یہ دھمکی دینے والے تو گھروں میں گھسے ہوئے ہیں دھمکی دینے والے سکوٹی لے کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں سلو گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں نکلو نا باہر میں تو سینہ تان کے لاؤ راہل گاندی کا سپاہی ہے راہل گاندی سپ کہتے ہیں ڈراؤو مات ڈراؤو مات ابے مدرہ ہم تو کھڑے ہیں کارے کرتے ہیں جوتہ ماریں گے تو اندھری رہیں گے جوتہ سامنے ہیں تب ہی جوتہ ماروں گا میں سامنے آئے تب ہی جوتہ ماروں گا میں جوتہ سے سواگت کریں گا بلکول جوتے سے سواگت کریں گے ایسے ویکتی کا جوتوں سے ہی سواگت ہوتا ہے پھول مالاؤں سے نہیں یہ تمام نفرتی نتاؤں کو کیا کہیں گے اب آخری میں ان کو ترند گرفتار کرو جیل میں ڈالو اس لئے راہل گاندی زندہ بات جب تک راہل گاندی اس دیش میں دیش پہ آنچ نہیں آسکتی راہل گاندی جی پہ کوئی مائی کا لان لیں ان کا بال بھی بانکہ کر جائے ایک سو چالیس کروڑ دیش کے لوگ راہل گاندی کے دیوار بن کے کھڑے ہیں ان میں سے ہم بھی ایک کارے کرتا ہیں سمجھ گئے اس لئے راہل گاندی کھڑے کے ساتھ جندہ بات اور ان کو ترند گرفتار کرو نفرت فیلانے والوں کو گیارہ جوتے مارو عرون ملی سے گیارہ بار عشیرواد لو گیارہ بار عشیرواد اوہ ہم کہتے ہیں ڈروں ملی سے گیارہ جوتے مارو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ گیارہ جوتے مارو گیارہ بارے عشیرواد لو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارے عشیرواد لوگ میں کہتا ہوں مجھے کیا لے نا مرے یہ دیئے میں تو جوتے مار رہا ہوں لیں گے آپ بلکل قلون کا میں کوئی جان سے نہیں مارا جوتے سے تو کوئی نہیں مرتا جوتے سے نہیں مرتا جوتے ان کے لائے یہ جوتے کھالنے والے لوگ ہیں جوتے سمجھ گئے جوتے ان کے جو گال ہے نا لال کر دیں چاہیے جوتے مار مار کہیں پتہ لگے نفر کی آنڈی بلکل پتہ لگے نفر فیلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس لئے راہ الگندی زندہ بار